اس طرح لوگوں نے قبضہ کر کے قابلی بنا دی تھی دیکھیں یہ پارٹی تو اب انہی لوگوں کی دلی رہ گئی ہے نا کہ ادھر ادھر سے پکڑ کر دھرکڑ کر یہ لے کے آئے اس پر تو جائے کہ سب سے بڑا سوال تو خود پی ٹی آئی کے اپنے سنسل لوگوں کا ہے کہ ایک آدمی جس کو عمران خان نے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو گا پھر اس ڈاکو کو سر پہ بٹھایا پھر اس کو وزارت دی اور اب چلیں وزارت تک تو بات سمجھ میں آکی ہے لیکن اب تنظیمی بہت بڑا عوضہ دے دیا ہے اچھا پرویز الہی کے پاس اپشن کچھ نہیں تھا چوئی شجاعت ان کو نکال چکے تھے تو ان کے لیے تو بہترین ہے اچھا پرویز الہی کبھی بھی عمران خان کے لیے سنسل نہیں ہے عمران خان ان کے لیے سنسل ہے دونوں ایک دوسرے وہ پہلے بھی استعمال کرتے رہے اب بھی استعمال کریں گے ہاں پرویز الہی ایک ایسا مہورہ ہے جس کو کل اسٹیبلشمنٹ استعمال کر سکتی ہے اور پی ٹی آئی کے اندر جو گروپ ہے بہت سارا وہ عمران خان سے سنسل نہیں ہے وہ اپنی ذات سے سنسل ہے گل اگر اسے محسوس ہوا چاہے وہ شیخ رشید ہوں فواد چودری ہوں آزم سواتی ہوں یا اور دوسرے لوگوں اگر پرویز الہی کو تھوڑی سی بھی طاقت مل گئی کہیں سے اور یہ اندر ہو گئے نائل ہو گئے تو ہو سکتا ہے کہ کل پرویز الہی جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے سربراہ بن جائے بلکل ٹھیک ہے سربراہ بن جائے اس میں کوئی شک سر نیب کے چیئرمن کی استیفے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے آپ کے خلاف میں کس کے دباؤ کی وجہ سے ہو گئی دیکھیں یہ تو نیب کے چیئرمن کو باہر آکے بولنا چاہیے دونوں طرف سے آواز کر رہے کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب کیونکہ افضل سائی صاحب جو کہ چیف جسٹس آف پنجاب کے لاہور کے جو وہ بٹی صاحب ہیں ان کے داماد ہیں اور وہ تو اس وقت بہت ہی انفلینچل تھے اور ان کی وجہ سے بہت سے کیسز کا فیصلہ آیا بہت ساری چیزیں آئیں تو ان پر جو ہے وہ کرپشن کا بہت بڑا چارج ہوا ہے اور نیب اس کے اوپر ایکشن لینے جا رہی ہے ایک طرف یہ بات ہے کہ جس کی وجہ سے بڑا پریشر آیا ہے کیونکہ آرڈی وہ چیف جسٹس ہیں تو اس صورتحال کو وہ فیس نہیں کر سکے دوسری طرف جو ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی حکومت جو ہے وہ ان سے کوئی غلط کام یا نہ چاہتی تھی اور اس کام کو انہیں انکار کر دیا تو ابھی تک کوئی کلیر پوزیشن نہیں آئی ہے باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن صحیح معنیوں میں افتاب صاحب جو ہے ان کو چاہیے کہ وہ کلیر کریں بالکل کلیر کریں کہ آیا اصل حقیقت کیا ہے اور یہ اچھی بات ہے کہ نہ آپ نے ادھر کا پریشر لیا نہ ادھر کا پریشر لیا اور ایک عوضے سے چمٹنے کے بجائے آپ نے چھوڑنا زیادہ بھی تو بلکل ٹھیک ہے ڈپٹی چیئرمن کو قائم مقام چیئرمن تو بنا دیا گیا ہے لیکن نیا چیئرمن کون ہونا چاہیے عرفان قادر اہد چیما فواد حسن فواد بشیر میمر وغیرہ کے نام چل رہے ہیں شوکر عزی صدیقی کو نہ بنا دیا جائے سر ٹھیک ہے اس بہت سارے نام ہیں اور بڑے کریٹیبل نام فواد احمد فواد صاحب ہے تو کام کر چکے ہیں دوزرا آپ کے پرائم نسٹر کے ساتھ پھر آپ نے نام لیا آپ کے بشیر محمن کا ہے پاہیے کے لی جی رہے ہیں اور عرفان قادر جو ہیں وہ تو بسیکلی نیب اور وہ لازم و ملزوم رہے ہیں کیونکہ انہوں نے چیف آپ کے پروسیکوٹر جنرل نیب کے حیث سے کام کیا خانون اور آئین ان کے سامنے اور بڑے اور یہ سب باکردار لوگ ہیں ان میں سے کسی کو بھی بناتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ نیب جو ہے بہت اچھا پرپارم کرے گی لیکن حکومت ان کو کیوں منائے حکومت گزدل حکومت ہے نا یہ اعتصاب کرنے تو نہیں آئی ہے نا یہ تو کامپرومائز کرنے آئی ہے یہ تو اپنے مفادات کو حاصل کرنے آئی ہے اگر نیب کا چیئرمین فرض کیجئے کہ شوکر صدیقی آجاتا ہے فواد حسن فواد آجاتے ہیں یا آپ کیرپان قادر آجاتا ہے یا بشیر بیمن آجاتا ہے تو یہ لوگ باکردار لوگ ہیں یہ حکومت کی بھی غلط بات نہیں مانیں گے اور یہ بیجا غیر آئینی غیر قانونی کام نہیں کریں گے تو بھائی کیوں نہیں اٹرنی جنرل ارفان قادر کو بنایا اس سے زیادہ کوئی اہل ہے کیوں نہیں بنایا کیونکہ ایک طرف اٹرنی جنرل سپریم کورٹ اس کو یعنی چیف جیسے اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے تو اگر وہ ایکسپٹ نہیں کرتے تو حکومت اسٹینڈ نہیں لے سکتی اتنی بزدل ہے حالانکہ یہ کام حکومت کا ہے کیونکہ جس اٹرنی جنرل کو پہلے حکومت نے پوائنٹ کیا اور سردن نے سائن کیا تو وہ لاو مینسٹر جو ہے وہ نوٹیفائی نہیں کر رہا تھا اس کو اور وہ کس کے کہنے پر نہیں کر رہا تھا میرے ہی پروگرام میں امان اللہ قرآنی صاحب قرآنی صاحب نے کہا تھا کہ یہ چیف جسٹس کو پسند نہیں ہے تو نہیں کیا گیا حکومت تو اپنے اسٹینڈ نہیں لے رہی ہے تو میٹر یہ ہے کہ کیا حکومت باقیدار میرٹ پر لوگوں کو ان عوضوں کو بھرنا چاہے گی کیونکہ اس وقت تو عمران خان کا گیم ختم ہے اس وقت تو اپوزیشن اور قائد اے ایوان دونوں حکومت کے پاس ہے تو اس میں جس کو چاہے وہ لگا سکتے ہیں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ موجودہ حکومت جو ایک گزدل حکومت ہے جو کامپرومائز کرنے والی حکومت ہے جو آج یہ نو بینچ جو بنا ہے وہ مہربانی ہے نا حکومت کی کہ انہوں نے دھوکہ دیا چیف جسٹس سوری سینئر جسٹس قاضی فائز جسٹس تاریخ مسعود اور جسٹس آپ کے ایک اور جسٹس تھے اور اس کے ساتھ بار کانسل کا جو میمبر تھا چار ووٹ تھے انہوں کے تو پہلے بھی پانچ جو تھے جو پانچ کو انہوں نے پوائنٹ کیا تھا چیف جسٹس نے تو انہوں نے کہا رہا ہے جونئر ہے تو حکومت لاو منسٹر اور ایٹ آنی جنرل کا ووٹ جو ہے وہ قاضی فائزی سا کے ساتھ تھا لیکن دوسری دفعہ جب جونئر کو کیا تو قاضی فائزی سا سمجھے تھے یہ ججز تو سٹینڈ کیا بار کانسل نے سٹینڈ کیا لیکن حکومت نے جو ہے وہ جونئر ججز کو پوائنٹ کر دیا آج دیکھ رہے نا انہیں جونئر ججز کو شامل کیا جا رہا ہے اور ان کو بینچ میں جا رہا ہے طاقت کہاں اگر نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوتا نور اپنی بینچ ہوتا تو کسی صورت میں چیف جیس سے دردر سے نہیں لے سکتے تھے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حکومت جن کے نام آپ لے رہے ہیں اس کریڈبل میرٹ کے لوگوں کو ان اہم عودوں پہ لانا چاہے گی یا مرغی لوگوں کو لانا چاہے گی یا بزدل لوگوں کو لانا چاہے گی یا کمپرومائز کرنے والے لوگوں کو لانا چاہے گی یا فیس سیونگ کرنے والے لوگوں کو لانا چاہے گی یا حکومت کی مسلحت کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کریں گے تو یہ لوگ تو ایسے نہیں ہیں میرا نہیں خیال کہ حکومت خاص طور پر ایفان قادر اور جسے شوقت پہ ہاتھ رکھنا بڑا مشکل ہوگا کیونکہ ان کو ابھی دیکھیں نا آپ کو میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ لاہور کے حوالے سے جو آپ کے پنجاب کے حوالے سے جو پنجاب اسمبلی ڈیزولو ہوئی اور اس کے علاوہ اور بھی اہم ترین قانونی آپ نے ایرفان قادر کو ایڈوائزر بنایا ہے پرائیم نسٹر کا لوگ آپ نے اس آدمی کو کسی لیگل پوائنٹ میں جو ماہر ہے جس نے اپنے مریم نواز کا کیس لڑکر ان کو ریلیو دلایا ہے اتنا بڑا کیس تو اس شخص سے آپ نے وہ لیگل ایڈوائزر ہے آپ کا یعنی وہ مشیر ہے لیکن کیا آپ پرائیم نسٹر یہ بتائیں گے کہ ان کیسز میں اس کو مدو کیوں نہیں کیا گیا تو جس کو آپ مدو نہیں کر رہے ہیں جس کی آپ ایڈوائز نہیں لے رہے ہیں اس کو با اختیار کر دیں گے آپ اور با اختیار کرنے کے بعد پھر آپ کہاں کھڑے ہوں گے کیونکہ پھر وہ ادارہ انڈیپینڈنٹ رن کرے گا بلکہ ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے ایسے ہے میں آپ کا جواب سننے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ آپ جو سلطان صاحب ریٹائر ہوئے ہیں اس حکومت سے کوئی عبید نہیں ہے آپ کی باتیں سننے کے بعد کہ وہ کہیں آفتاب اقبال صاحب کو نہ لگا دیں زیادہ اچھا سوٹ کرے گا ان کو اچھا سر چلیں آگے چلتے ہیں سر گزشتہ دنوں ایپکس کمیٹی کا جلاس ہوا ہے تیشت گردی سمیت معاشی حالات جو ہیں وہ زیرے بیعث آئے ہیں کیا حکومت قومی سلامتی کمیٹی کی سفارشات پر الیکشن کا فیصلہ کچھ چھ مہینے سال آگے کر سکتی ہے دیکھیں یہ ابھی تو قبل از وقت ہے اس کے اوپر بات کرنا ابھی تو اپنے وقت الیکشن کی تاریخ ہے لیکن اگر حالات بہتر نہیں رہے تو یقینا حکومت کوئی نہ کوئی ایسا طریقے کار اختیار کرے گی جس کی بنیاد پر مزید ان کو ٹائم ملے اور ابھی بھی حکومت کے چند وزراء یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ ہم ہو سکتا ہے کہ مزید اس کو ایکسٹنٹ کریں لیکن ابھی کوئی چیز فائنل قبل از وقت ہوگا ابھی دیکھنا یہ ہے کہ آیا اس وقت جس وقت یہ فیصلہ فائنل ہونا ہے اس وقت ملک حالات کیسے ہیں اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ حالات خراب ہوئے تو یقینا حکومت آگے جانے کی بات کر سکتی ہے اور اس میں آئین کمیں پرویجن موجود ہے لیکن اگر ایسے حالات نہیں ہیں تو زبردستی یہ تھوڑی ہے کہ آپ الیکشن کی تاریخ آگے بڑھاتے جاؤ گے نہیں بھائی الیکشن لڑو تیاری کرو اس کے لیے بھی الیکشن ہونا ہے آج نہیں تو کل ہونا ہے اس کو تو آپ مائنس نہیں کر سکتے کب تک حکومت چلا نہیں ہے ایک ساتھ مزید اور کیا کر سکتے ہیں پھر ہے تو وہ میرا خیال ہے اس سے بھاگ رہی یہ ضرورت نہیں ہے لیکن وقت بتائے گا کہ آیا ایسے حالات ہیں یا نہیں ہیں اور واقعی خدا نخواستہ ایسے حالات ہوئے تو حکومت کے پاس یہ آپشن موجود ہوگا وہ کوشش کرے گی بالکل ٹھیک ہے سر اٹھائیس فروری کو عمران خان صاحب اسلامباد بینکنگ کورٹنگ میں ان کو کورٹ میں طلب کیا گیا ہے فرد جرم اس دن توشہ خانہ کیس کی ہونی ہے یہ کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب ہوں کے پیش گرفتاری ہو سکتی ہے جائیں گے یا پھر اپنے ٹانگ کا بہانہ بنا کے لیٹ دیں گے دیکھیں عمران خان صاحب نے رہداری جو آپ کے زمانت کے لیے گئے ہیں اس کے بعد انہوں نے وہ جواز اپنا کھو دیا ہے ان کے اور ان کے وقیلوں نے کہ اب ہم عدالت میں نہیں آسکتے ہیں ہمیں ویڈیو لنک پہ لے لیں اور یہاں ہم پہنچ نہیں